عرب اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں ان کی طبیعت میں نمود اور سختی ہے ترک گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں ان میں طاقت جررت اور اکڑپن کی علامات نمائیہ ہیں انگریز خنزیر کھانے کی وجہ سے فہاشی پر مائل ہیں افریقی بندر کھانے کی وجہ سے ان کا رجحان ناچ گانے کی طرف زیادہ ہوتا ہے مطلب جس جس جانور سے انسان کو رغوت ہے اسی کے جیسی آدات و اتوار ہو جاتی ہیں اب ہم پاکستانی اکثریت فارمی مرگی شوق سے تناول فرماتے ہیں تو ہماری حالت بھی اسی جیسی ہو گئی ہے ہم بھی ان فارمی مرگیوں کی طرح صبح و شام چون چون بہت کرتے ہیں جب جب کسائی کا دل چاہا ہاتھ ڈال کر دبوچ لیتا ہے اور زیبا کر دیتا ہے فارمی مرگی کھانے کی وجہ سے ہم میں سستی کہلی اور ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی سر جھکا کر چلنے کی پستی میں رہنے کی زلط کی زندگی گزارنے کی عادت پڑ چکی ہے سست سے سست آدمی بھی خود کو سست کہلوانا پسند نہیں کرتا لیکن کل کروں گا ابھی نہیں پھر کبھی سہی دیکھتا ہوں اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی مور نہیں کل آنا جیسے جملے اس کے سست ہونے کا پتہ دیتے ہیں افسوس ہم سیکنڈوں کا کام منٹوں منٹوں کا کام گھنٹوں گھنٹوں کا کام دنوں دنوں کا کام ہفتوں اور ہفتوں کا کام مہینوں پر ٹال دیتے ہیں پھر بھی احساس زیاں یعنی نقصان کا احساس نہیں ہوتا اگر آپ کہیں گے تو دیسی مرگی کی خصوصیات بھی کسی روز بیان کر دوں گا مگر مجھے یقین ہے آپ نہیں پوچھیں گے کیونکہ آپ بہخوبی واقف ہیں